ہندوستان کے صوبہ مہراشتر کے شہر ایمندگر میں نظام شاہی طرز تعمیر کی پتھروں سے بنی ایک صدیوں پرانی مسجد موجود ہے جو دمڑی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے یہ مسجد ہندوستان میں اسلامی فن تعمیر کے بہترین نمونوں میں سے ایک ہے اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں ایک روایت کے مطابق سائر خان نے یہ مسجد 1568 کے آس پاس بنوائی تھی جبکہ ایک روایت یہ مشہور ہے کہ ایمندگر کلہ تعمیر کرنے والے مزدوروں اور فقیروں نے ایک ایک دمڑی اتیہ کر کے اس مسجد کی تعمیر کی تھی مزدور دین کو کلے کی تعمیر کرتے اور فارق وقت میں مسجد کی تعمیر کرتے ایمندگر کلہ سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر موجود سیاہ گریڈ نائٹ کے پتھروں سے تعمیر کردہ دمڑی مسجد اپنے وسیط اور نقشو نگار اور خطاتی میں بے مثال ہے خاص طور پر اس کے محراب اور مناروں میں نقشو نگار بہت دلکش ہیں مسجد کے مختلف حصوں میں پتھروں پر کمل کے پھول تراشے ہوئے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے لیے تین محرابی راستے موجود ہیں مسجد کے اوپر چار بڑے اور دو چھوٹے منار موجود ہیں اس مسجد میں خاص اس کی چھات ہے جو پتھروں کو جوڑ کر ہموار بنائی گئی تھی مسجد کے اندر دواروں پر قرآنی آیات کندا ہیں مسجد کے پاس یہ اکدیم سڑھی مولا کما بھی موجود ہے سولوی صدی میں بنی دمڑی مسجد نظام شاہی ڈائنیسٹی کے فن تعمیر کا ایک آلا نمونہ ہے